سمدری توفان بیپر جوائے شدید سے شدید تر اگلے چھتیس گھنٹے انتہائی اہم قرار توفان کے گرد چلنے والی ہواوں کی رفتار دو سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر گئی چالیس فٹ بلند لہروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی بہر عرب میں موجود توفان کا کراچی سے فاصلہ چھ سو نوے کلومیٹر رہ گیا بیپر جوائے کا تیرہ سے چودہ جون تک پاکستان سے ٹکرانے کا امکان کراچی سے گوادر تک پاکستانی ساحلوں کے لیے خطرہ ساحری علاقوں میں توفانی ہوایں اور شدید بارشی متوقع محکمہ مصبیات نے بارویں الیٹ جاری کر دیا توفان کے دوران پروازوں کو کراچی کے بجائے ملتان اور لاہور اتارنے کا الیٹ بھی جاری چھوٹے جہازوں کو باندھ کر رکھنے کی ہدایت توفان کے خدشے پر سندھر کے اسپدالوں میں ایمرجنسی نافذ کراچی میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ماہگیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا شہر قائل میں شدید بارشی متوقع اسی سے سو کلومیٹر کی رفتار سے ہواے چلنے کا امکان باری سے پہلے شہر انسامیہ انیکشن کراچی میں بڑے بڑے بل بورڈ سائن بورڈ ہٹانے کا حکم جاری کمزور درختوں کی کٹائی کرنے کے ہدایت کمیشنر کجاری کی زیر صدارت اجلاس شہر میں مختوش امارتوں کا ڈیٹا جمع کرنے کے ہدایت بارش کی صورت میں پانی کی نکاسی کے انتظامات پر ہی ہوا ساحلی علاقوں میں موجود لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی شہریوں سے اپیل کہتے ہیں ٹھٹھا سجاول اور بدین سمیت ساحل علاقوں میں توفان کا خدشہ ہے جس روز توفان ساحل سے ٹکرائے گا لوگ گھروں سے نہ نکلیں بدین سجاول، ٹھٹھا اور عمرکورٹ میں بارشیں بھی ہوں گی توفان کے وجہ سے آٹھ سے نو ہزار خاندانوں کو نقل مکانی کرانا ہوگی کراچی کے شہریوں نے ساحل پر نہانے کی پابندی کو سمندر میں بہا دیا پابندی کے باوجود چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد ساحل سمندر پر پہنچی کراچی انظامیاں ساحل سمندر پر دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ میں ناکام رہی دوسری طرف وزیر اطلاعات سن شدیل میمن کا کہنا ہے سمندری توفان کے ممکنہ خطرات سے نبڑنے کے لیے انتظامی آلٹ ہے عوام ساحل پر نہ جائیں حکومتی حکم کی پابندی کریں اس نے سوچا کہ نو مائی کو میں افواج پاکستان کو جھکا لوں گا میری بڑی واوا ہو جائے گی نکلا ان کو جھکانے کے لیے لینے کے دینے پڑ گئے وہ چال الٹی پڑ گئی نو مائی کا ماسٹر مائنڈ زمان پارک میں چھپ کر بیٹھا ہے اس نے سوچا افواج پاکستان کو جھکا لے گا مگر چال الٹی پڑ گئی اب یوٹیو پر انہی سے مذاکرات کی بھی مانگ رہا ہے جیف آرگنائزر مسلم لیگ نور مریم نواز کا شجابات میں یوت کنونشن سے دھونہ دار خطاب کہا چھبیس سال میں بننے والی جماعت چھبیس میرٹ میں کرچی کرچی ہو گئی پی ٹی ای اتنی رہ گئی چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی جس کے جہاز میں جماعت بنی تھے اسی کے جہاز میں چلی گئی فتنے کو چھوڑو یہ اب دفن ہو چکا ہے مریم نواز کو خطاب سے پہلے سونے کتاب پہنائے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا احمدہ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی امانداری سے پوری کر دی وزیراعظم شہباز شریف کو آئی ایم ایف سے معاہدے کی امید لاہور میں سپورٹس کمپلیکس کی افتدہ ہی تکریف سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دیں معاہدے میں کوئی دکت نہیں معاہدے میں تاخیر ہوئی تو گھبرانے کی بات نہیں قوم سے خطاب کروں گا وزیراعظم نے مزید کہا نو مئی کے ملزمان کو ایسی سزا ملے گی کہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا نو مئی کا واقعہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا مسلم ونگنون کا ملک پھر میں انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف سے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال مریم نواز نے وزیراعظم کو میاں نواز شریف کا اہم پیغام پہنچایا وزیراعظم نے سوائی صدور سے پنجاب اور کیپی میں انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی پلوچستان اور سن میں انتخابی اتحاد کیا جانے کا انکان پاک روس تعلقات میں نئے دور کا آغاز روس سے خام تیل کا پہلا جہاز کراچی بندرگاہ پر لگر انداز جہاز میں پنتالیس ہزار میٹرک ٹن تیل لدہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں آج ایک انقلابی دن ہے قوم سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا روسی جہاز سے آج تیل نکالنے کا عمل شروع کیا جائے گا روسی تیل کا پہلا کارگو نئے پاک روس تعلقات کا آغاز ہے وزیراعظم شہباز شریف کی ترک سرمایہ کاروں کو پنبیجلی منصوبوں پر سرمایہ کاری کی دعوت ترک میڈیا سے انٹرویو میں کہا پی ٹی اے چیئرمن کو کرپشن اور اختیاراستی تجاوزات کے اضامات پر گفتار کیا گیا ان کی ہدایت پر شرپسندوں نے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہماری قیادت کو گرفتار رکھا گیا ہم نے احتجاج کیا نہ تشکد وزیراعظم شہباز شریف کا سپورٹس کنپریس کے دورپ میں خوشگوار موڈ کھلاڑیوں میں گھل مل گئے وزیراعظم پنجاب موسم نکوی اور دیگر سے مل کر کیرم بورڈ کھیلا ٹیبل ٹینس اور سکواش میں بھی مہر دکھائیں خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے تباہی حلاقتوں کی تعداد ستائیس ہو گئی ایک سو چھالیس افراد زخمی انتر گروں کو نقصان پہنچا پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ سیکٹری ریلیف کا کہنا ہے سبائی حکومت متاثرین کی مدد کیلئے کوشاں ہے زیلا بنو کے متاثرین کیلئے چار کروڑ روپے جاری کر دیا گئے خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے متاثر علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری پنجاب آج بھی بھیگا بھیگا رہے گا محکمہ موسمیات نے صوبے کے اکثر شہروں میں بارشوں کی پیش گئی کر دی موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق لاہور، گجرہ والا، سیالکو، گجرات، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے صوبے کے جنوبی ازلا میں دوپہر کے بعد گرد آلود ہوایے چھنیں گی اسلام آباد اور مری میں بھی بادل ورسیں گے مری کے پہاڑوں میں لینڈ سلائنگ کا خطرہ پی ڈی ایم اکھا وہ سافروں کو سفر میں احتیاط کا مشورہ کراچی سمیت سن بھر میں ہمارے میر آ رہے ہیں ایک شخص رو رہا ہے پندرہ جون کے بعد وہ چھپ ہو جائے گا ایک بڑا بتتمیز تھا اس کا مو بند ہو گیا وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی کراچی میں پوسٹ بزر کانفرنس کہا پیپلز پارٹی دوبارہ سن میں حکومت بنائے گی سن کا ترقیاتی بجر سات سو ارب روپے رکھا گیا اگلے مالی سال میں سات سو بھتر سکی میں مکمل کریں گے بیس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو پایائے تطمیر تک پہنچائیں گے کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو منڈیٹ دیا حافظ نیم رحمان ہی شہر کا میر بنے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تحفظ کراچی مارس سے خطاب کہا عاصف زرداری تسلیم کرے عوام نے انہیں مسترد کر دیا اپنے منڈیٹ کے تحفظ کے لیے ہر آئینی کام کریں گے کراچی کے وسائل کراچی کے عوام پر ہی خرچ کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان کا کہنا ہے کہ آروز کی مدد سے ہماری اکثریت ختم کی گئی پیپس پارٹی کو کراچی کے منڈیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے اول پاکستان یوتھ تنظیموں کا جینہ ہاؤس لاہور کا دورہ وفد کے شرکاں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کر دی کہتے ہیں پاکستان ہماری ریڈ لائن اور پاک فوج ہماری سلامتی اور بقا کی زامن ہے شرمناک واقعات کے ذمہ دانوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے ان تقریب کاروں نے وہ ذن کیا جس کا دشمن خواب دیکھتے دیکھتے تھک گیا چیئرمن پی ٹی آئی اب بھی بساکھی کی تلاش میں ہے پہلے امریکہ پر الزام لگاتا ہے پھر معافی مانگ کر لوبی کمپنیاں بناتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیو کی چیئرمن پی ٹی آئی پر تنقید کہا نو مئی کو فوجی تنصیبات شہدہ کی یادگانوں پر حملہ بھی اسی لیے کرایا کہ وہ مان نہیں رہے اس کے دماغ میں انسانیت کی گنجائش ہے نہ ہی اخلاقیات کی کمرے میں تحیات ایکسٹینشن کی آفر اور باہر میر جعفر کے نعرے لگاتا ہے اسے اب کسی سہارے کی سہولت میسر نہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی بہن کے خلاف میگا کرپشن سکینڈل انٹی کرپشن کی عزمہ خان اور بہنوئی احد جمیت کی گرفتاری کیلئے چھاپے ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق گرفتاری کیلئے لاہور اور لیہ میں واقعے رہاش گاؤں پر چھاپے مارے گئے دونوں کے خلاف لیہ میں پانچ ہزار دو سو باسٹ کنال ارازی دھوکہ دہی سے خریدنے کا الزام ثابت ہونے پر مقدمہ دھچ کیا گیا تیرہ کروٹ میں خریدی گئی زمین کی مالیت چھ ارب روپے ہے